قدیر اگر ہمارے مقدر میں کوئی آفات یا بلائیں لکھی گئی ہیں تو مولا ہمیں عبرت کا نشان نہ بنا دے اے رب زلجلال ہم تیرے دربار میں توبہ کرتے ہیں سچے دل سے مولا ہم سب کو محب فرما دے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوبو الی استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوبو الی استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوبو الی الہ الاعالمین تو اپنے غزب کو اپنے بندوں پر ٹھنڈا فرما دے اے قریب خدا آج ہمیں احساس ہے کہ تُو ہم سب سے ناراض ہے مولا تُو ہم سب سے خفا ہے اے قدیر و جببار خدا تیری کائنات میں تیرا کھایا تیرا پیا تیری زمین پر ہم نے عائش و عشرت کر کے اپنے گناہوں سے رنگین کیا اے الہ الاعالمین اب تو ہمارے پاس موت چھپانے کے لیے بھی کوئی جگہ باقی نہیں رہی ہر دروازہ ہم پر بند ہوتا نظر آتا ہے مولا اے قدیر و جببار خدا ہم سب کو قہد سالی بھک مری سے بچا لے مولا تیری آزمائشوں میں اترنے کے ہم قابل نہیں ہیں مولا جو کمزور ہیں ہم سب کو تُو معاف فرما دے ہے رب زلجلال گناہوں سے ہمارا وجود پورا رنگین ہے پیر کے ناخن سے لے کر سر کے پھال تھک کوئی جسم کا حصہ ہم نے گناہوں سے دھبوں سے نہ بھرا ہوگا بھلکہ ہر جگہ بھری ہوئی ہے الہ العالمین لیکن ایک ہی تو سوال ہے تیرے دربار میں تجھ سے جو مو چھپائیں تو کریں کس کے ساتھ میں مولا تیرے دربار کو چھوڑیں تو پھر جائیں کس دربار میں یہاں اگر بخشش نہ ہوگی تو پھر کون ہمیں معاف کرے گا الہی انتو عذبنا فإننا عبادك وإن تغفر لنا فإنك انت العزیز الحکیم اے میرے مولا اگر تُو نے ہم سب کو عذاب میں گرفتار کر دیا تو ہم تیرے ہی تو بندے ہیں ہم تیرے ہی تو بندے ہیں اور اگر تُو نے معاف کر دیا تو تیرے بخشش کے خزانے میں کوئی کمی نہ ہوگی مولا تیرے بخشش کے خزانے میں کوئی کمی نہ ہوگی مولا ہے رب زلجلال اس آفات و بلا اور جو پھیلی ہوئی بیماریاں ہیں ان سب کو تُو اپنے زمین سے دور فرما دے پورے عالم اسلام کو تُو امن و امان اتا فرما ہے رب زلجلال سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مولا تُو نے ہم سب سے خفا ہو کر ہم سب سے ناراض ہو کر حرمِ کعبہ کو بھی بند کر دیا اے مولا تیرے حبیبِ پاک کی جالیاں ظاہرین کے لیے آج بند ہو گئی کس کی مجال ہے کہ وہ حرمین کو بند کر سکے مولا ہمارا تو یہ وجدان ہے تُو نے خود بندوں کو دور کرا ہے اے قدیر و جببار خدا ہم معافی طلب کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں مولا اگر حرمین ہمارے گناہوں کی وجہ سے بند ہیں تو پھر سے تُو کھول لے اے لالالمین تیرے کعبے کے سامنے گڑ گڑانے کا مزا ہی کچھ اور ہے مولا میرے آقا نے اپنا سینہ کعبے سے لگایا اپنا چہرہ کعبے سے لگایا اور کبھی غلاف کو سر پر اور دے تھے ہاں اور فرمایا جیسے بچہ بلک بلک کر اپنی ماں سے چمٹتا ہے خانہِ کعبہ سے لوگ چمٹ کر کے جب دعا کرتے ہیں تو مولا معاف کرتا ہے آج وہ کعبہ اکیلا زمین پر کھڑا ہے کوئی قریب میں تواف کرنے والا موجود نہیں رہ گیا اے رب زلجلال کیا یہ قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں اے خلاق العالمین ہم سب کے لئے تو حرمین کے راستے کشادہ فرما دے ہلاح العالمین ہمارے بزرگان دین نے یہ فرمایا ہے دنیا سے جب بندہ تھک جاتا تھا اور تمام گناہوں سے آجز ہوتا تھا تو مدینہ کا سفر کرتا اور میرے آقا کے قدموں میں بیٹھ کر کے انہیں اپنے غم کی داستان سناتا تھا اور روتے روتے لوگ اب تمنا کرتے کہ آقا یہی سے ہمارا جنازہ اٹھے آپ کے قدموں میں بقی میں دفن ہونا نصیب ہو جائے مگر مولا آج مدینہ کے راستے بھی ہمارے لئے بندے ہیں پوری کائنات پوری دنیا اس کے لئے تیرے دربار میں گڑ گڑا رہی ہے مولا تیرے دربار میں رو رہی ہے آج تو ہم فقیروں پر رحم فرما دے ہم گناہگاروں پر تو رحم فرما دے اے رب زلجلال ہمارا تجھ پر یہ یقین ہے کہ تیرے چاہے بغیر دنیا میں پتہ بھی نہیں ہلتا اگر تُو نہ چاہے تو ہم میں سے کسی کو بیماری آ نہیں سکتی اور اگر تُو نے چاہ لیا تو کوئی اس بیماری سے ہمیں روک بھی نہیں سکتا اے الالعالمین تیرے حفظ و امان میں ہم آنا چاہتے ہیں ہم سب کو اپنے امان میں جگہ آتا فرما دے اپنے امان میں جگہ آتا فرما دے ہمارے علاقے کے ہمارے اس محلے کے ہر گھر کی تُو حفاظت فرما ہماری بیویاں بچیاں بہنیں مائیں عورتیں سب گھروں میں مولا تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائی ہیں ہمیں ان کہہ رہی ہیں مولا کسی بچے کی صدا سن لے کسی بچی کی صدا سن لے اور ان کی آبین کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے جو جوان بھٹ کے تھے مولا دے آج ان کی آنکھیں بھی بھیگی ہیں مولا آج ان کی آنکھیں بھی بھیگی ہیں اٹھنا چاہتا ہے مولا تُو سے پلٹا لیں الہی تُو جو چاہے تو مائل میرے دل کے دھلیں تُو جو چاہے تو مائل میرے دل کے دھلیں تُو جو چاہے تو مائل میرے دل کے دھلیں اے کریم خدا ہمارے دلوں کو تُو آزاد کر دے دنیا بھی رغبتوں سے پاک فرما دے گناہوں کے مائل سے ہمیں آزاد کر دے اے رب زلجلال اس کرونا وائرس سے زیادہ گناہوں کا وائرس ہمیں لگا ہوا ہے اے رب زلجلال ان گناہوں کی لط سے ہمیں بچا لے اے خلاق العالمین ان تمام وبائی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما الہ العالمین بس اتنی التجا ہے جس وقت اس زمین سے ہمارا جنازہ اٹھے مولا توبہ اور استغفار پر اٹھایا جائے اس وقت تک تو ہمیں اس دنیا سے نہ اٹھا جب تک تو ہم سے رازی نہ ہو جا مولا تیری ناراضگی میں ہمیں موت نہ اتا فرما ربنا واتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیام انکا لا تخلف المیعاد وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد والی واصحابی اجمعین برحمتی کے آپ